بندو اللہ سے مانگو تو صحیح وہ بڑا عطا کرنے والا ہے میرے پیارے یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں عیسائیوں کا بہت بڑا لشکر فلسطین پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے ایسے موقع پر آپ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھتے ہیں کہ سمندر کے راہ سے اتنا بڑا بہلی بیڑا آ رہا ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس لشکر نہیں ہے تو رات بھر رات بھر وہ مسجد دمشق میں روتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جب وہ نکلتے ہیں تو گلی میں ایک بزرگ مل گئے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بزرگ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں پہچانتے ہیں نہیں تھے لیکن وقت کا اتنا بڑا فرما روان اتنا بڑا بادشاہ صرف صورت دے کر نیک اور پاکباز سمجھ کر مرد مومن جان کر ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے سے عالم صاحب گزر جائیں حاجی صاحب گزر جائیں نمازی صاحب گزر جائیں ہم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ ہم جان نہ جائیں کہ سامنے والا کون ہے پیارے سنو اگر جان کر سلام کرتے ہو پہچان کر سلام کرتے ہو اور جانتے نہیں ہو پہچانتے نہیں ہو سلام نہیں کرتے ہو تو سن لو کہ تم قرب قیامت میں جی رہے ہو کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت جب تریب آئے گی تو زمانہ وہ آ جائے گا لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے اور جسے نہ جانتے ہوں گے اسے سلام بھی نہیں کریں گے آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے ان بزرگ کو سلام کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہے اور پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے ان سے عرض کیا ہے کہ حضور والا آپ مرد ممن اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں مسلمانوں کے لیے دعا کریں عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا سمندری راستے سے چلتا ہوا تیزی کے ساتھ ہمارے ملک کی طرف آ رہا ہے اگر وہ اتر کیا خشکی پر تو ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے بزرگ نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا ہے اللہ اکبر آنکھوں میں آنکھیں ڈالا ہے کہا سلطان تو نے جو رات بھر رو رو کر دعا کی ہے اللہ نے تیری دعا میں اس سمندری بیڑے کو غرق کر دیا ہے اور وہ ٹوب چکا ہے اس لیے بے فکر ہو جا تیری دعا بارکہ ہے اجابت سے ٹکرا چکی ہے تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اور اتنا عظیم شخصیت بنانے میں کردار کس کا ہے رول کس کا ہے وہ ان کے والد حضرت نجم الدین کا رول ہے آخری چند باتیں ارز کر کے میں گزر جا رہا ہوں آخری چند باتیں وہ یہ کہ پریکٹیکل ہی باتیں میں ارز کر رہا ہوں ارے صاحبوں ہم لوگوں کے بچپن کے زمانے میں ہوتا یہ تھا جب لائٹ نہیں تھی روشنی نہیں تھی موبائل نہیں تھی ٹی وی نہیں تھی جب اندھیرے ہی بھلے تھے قدم راہ پر تھے یہ روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تو جانتے ہیں مشغلہ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا اس زمانے میں مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ گھر کی جو نانیاں ہوتی تھی دادیاں ہوتی تھی خالائیں ہوتی تھی خوٹیاں ہوتی تھی وہ بچوں کو سمیٹ کر لے کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر کہانیاں سنائی جاتی تھی کبھی شیر اور بھالو کی کہانی کبھی توتا مینہ کی کہانی کبھی راجہ رنگ کی کہانی اور ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوا کرتا تھا درس ہوا کرتا تھا اسی کہانی میں سے سچی کہانی سلطانہ ڈاکو کی کہانی ہے عورتیں غور سے سنیں غور سے عورتیں سنیں جو بھی عورتیں ہیں اللہ توجہ سے سن رہی ہیں اور جو موبائل میں لگی ہوئی ہیں وہ پیچھے کی شریر موبائل ہٹا تم لوگوں کی شرارت بھی دیکھ رہے ہیں ذرا توجہ سے سنو آخری بات میں ارز کر رہا ہوں عورتیں تم اگر چاہو گی تمہارا بیٹا کرم نل ہو جائے گا اگر تمہاری وجہ کا کون اور چاہتی کہ اس کا بیٹا کرم نل ہو جائے سنو اور کون عورت نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا نیک سالے بنے کل کو وہی بیٹے اگر تم اچھی نہیں بنی اور تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو سو سو آسک ہونا پڑے گا بڑی ہو جانے کے باوجود یہ جوانی نہیں رہنے والی ہے یہ جو مارکٹ میں گومڑی ہونا سجر سج سمر کر اپنے شہر کو دکھانے کے بجائے پورے محلے والے کو علاقے والے کو گاؤں والوں کو جو نمائش کرنے میں لگی ہوئی ہوئی وہ نا وہ دن قریب ہے جب کوئی تمہاری طرف نظر ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہوگا یہ یہ میک اپ یہ خوبصورتی اور حسن تمہارے شوہروں کے لئے ہے پڑوسیوں کے لئے نہیں ہے گاؤں والوں اور محلے والوں کے لئے نہیں ہے اللہ کے لئے بچو اللہ کے لئے بچو میں عرض کر رہا تھا ایک سلطانہ ڈاکو کا واقعہ بہت بڑا ڈاکو تھا نجنے کتنا قتل کیا گرفتار ہوا فانسی کا پھندہ ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آخری خواہش کہا آخری خواہش یہ کہ میں اپنے ماں سے ملنا چاہتا ہوں کہا اچھا لوگوں نے کہا چلو اچھے اچھے جاتے جاتے کم از کم ماں سے ماں فی وافق مانگ لے گا ماں آئی کہا ماں ذرا اور قریب آئی کہا ماں اور ذرا قریب آئی میں کچھ راز کی بات تیرے کانوں میں کہنا چاہتا ہوں ماں نے اپنا کان اس کے موں کے قریب کیا ہے اور سلطانہ ڈاکو نے اپنے داد سے اپنے ماں کے کان کو پکڑ دیا ہے ماں چیخنے لگی چلانے لگی لوگ چھوڑانے لگے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں یہاں تک کہ کان کا ٹکڑا اس کے موں میں ہے خون تڑ تڑ گر رہا ہے ماں گر کر بے ہوش ہو گئی وہ تھکتا ہے خون زمین پر لوگ لان تان کر رہے ہیں پت پک جہنمی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد جو کہنا تھا کہتے کہتے لوگ جب تک اس نے اپنے پوٹ ہلایا ہے کہا لوگو تم نے بہت گالیاں دے لی بہت برا بھلا کہہ لیا ذرا اس سلطانہ کے بارے میں بھی سن لو سلطانہ ڈاکو نہیں پیدا ہوا تھا سلطانہ چور نہیں پیدا ہوا تھا قاتل اور کرمنل نہیں پیدا ہوا تھا تمہارے بچوں کی طرح عام بچہ پیدا ہوا تھا لیکن پہلی بار میں نے اپنے پڑوس میں جا کر انڈا چھوڑایا اور اپنی ماں کو لا کر دیا تو ماں نے میری پیٹ پر ہاتھ پھیرا کہا بیٹے شباش تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے کب تک انڈے چوراتے رہے گا جس مرغی کا انڈا ہے اس مرغی کو بھی پار کر دے اور پھر میں نے مرغی بھی پار کی اور حال یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ کھیرے کے چور سے میں ہیرے کا چور بن گیا میں قاتل بن گیا اور آج میں اس حال میں ہوں کہا لوگو پہلی بار جب میں نے چوری کی تھی اور میری ماں مجھے تماجہ لگاتی تو اور مجھے تمبیہ کر کر اور مجھے کہتی کہ وہ انڈا جا کر واپس کر کے آؤ تو شاید آج سلطانہ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا بے شک اس نے صحیح کہا اور سچ کہا ہے سچ کہا ہے کہ کرمنل بنانے والے بھی ان کے والدائن ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اگر غلطیاں پہلے کرتے تھے آج سے پہلے پہلے تو ہم لوگ بھی کھیل کے تھے ظاہر ہے کہ کوئی ہم لوگ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں لیکن جب گاؤں کا کوئی ایک بزرگ سامنے آ جاتا تھا تو کھیل اپنے روک دیا کرتے تھے تھوڑی گیر کے لیے لیکن آج تو چوراہے پر کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے رہیں گے بچے کھینی رگڑتے رہیں گے بچھرے اڑاتے رہیں گے کوئی آئے کوئی جائے عالم صاحب امام صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ یہ لوگ بچارے اپنی عزتیں آگ بچانے کے لیے چپ چاپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں پیارے میں تین روز دو تین روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں کوڑرما جھارکھن میں جگہ ہے کوڑرما جلوہ با میں وہاں تھا بتانے والے نے بتایا کسی مدرسہ میں مدرسہ مدینہ العلوم کے بغل کا ایک لڑکہ اس مدرسے میں پڑھتا تھا سنیں تقریباً پچیس پارے کا وہ حافظ تھا لیکن حال یہ تھا بدماش کسی کا لڑکہ تھا آئے دن کسی لڑکے کو مارے کسی استاد سے بتبیزی کرے مدرسے کے پراپٹی کو نقصان پہنچائے اور اگر کوئی تنبیہ کرے تو حال یہ ہوتا تھا کہ پورا خاندام سے لڑنے کے لیے آجاتا تھا چھورا لے کر لڑنے کے لیے آجائے تو سارے اس سے خبراتیں تھے آہستہ آہستہ جانتے کیا ہوا اس بچے کا اس لڑکے کا حال ہوا جس کی عمر سترہ سے اٹھارہ سال تھی کہ اس نے گاؤں کے ہی کرمنل لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی سگیٹ میں گانجہ ڈال کر پینا شروع کیا ہے اور دوسری نشیک میں گرفتار ہوا ہے چوریاں چھوٹی مٹی شروع کی ہے اور آئین رمضان میں اپنے مادر علمی میں جس مدرسے میں وہ پڑھتا تھا اسی مدرسے میں نقب لگا کر ڈیڑھ سے دو لاکھ ارپی چھوڑا کر لے کر جاتا ہے تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کام فلاں لڑکے کا ہے ان میں ایک محلے کے حاجی آفتاف صاحب تیز ترار اور ذرا سا باعثر شخصیت کے مالک تھے باعثر شخصیت تھے وہ تو وہ انہوں نے اس لڑکے کو پکڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے سامنے معاملہ آیا ہے تو آپ نے سخت جملے کچھ کہے کہ اس بدبخ لڑکے تو جیل میں ڈمبا دینا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اس نے اتنا سننے کے بعد اس حاجی صاحب کو ٹارگٹ کر لیا حاجی صاحب کو تو کچھ نہیں کر سکتا تھا حاجی صاحب کے آٹھ سال کے بھانجے کو دو تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس نے گڈنیپ کیا ہے اور محلے کے ایک ایسے گھر میں جس میں کوئی رہتا نہیں تھا باہر کے لوگ باہر رہتے تھے اس گھر میں اس نے اڈر جبایا ہوا تھا اس بچے کو لے کر جاتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے یہاں تک کہ گلے میں رسی ڈال کر اس کا گلہ گھوٹ کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر پلٹ کر آتا ہے باپ سے ساری قیفیت بتاتا ہے میں نے ایسا کیا ہے اور سنو اس باپ لانتی باپ کو میں کہوں گا اس لانتی باپ کے بارے نہ سنو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو گھر میرا میں سارے معاملے کو میں نمٹ لوں گا اور وہ لانتی باپ اپنے اس بیٹے کو قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے دوسرے دوسرے طریقے سے مسگائیڈ کرتا رہا تین دن کے بعد جب لاز سڑی ہے اور مہاک پھیلی ہے لوگوں نے جھاپ کر دیکھائے تو لاش سامنے آگئی ہے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ گرفتار ہوا ہے اور گرفتار ہونے کے بعد آج وہ لڑکا مدرسے میں پڑھنے والا پچیس بارے کا حافظ اپنے باپ اور خاندان کی بنیاد پر جیل میں پڑا ہوا چکیاں پیس رہا ہے اور زندگی اس کی برباد ہو کر رہ گئی ہے اس لئے میرے پیارے میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں محلے کا کوئی شخص تمہارے بچوں کے بارے میں اگر کوئی کسی طریقے کا کوئی کلیم لے کر کے آئے کوئی اعتراض لے کر کے آئے کوئی بدماشی لے کر کے آئے تو اپنے بچے کو اللہ کیلئے بچانے کی کوچش نہیں کرنا بلکہ اس کے تنبیہ کرو اس کو اززادو اور اس کے اوپر سختی کرو ورنہ یہ بچہ ڈاکو بل جائیں گے کرمدل بن جائیں گے آج کے حالات میں اپنی نسلوں کو بچانا وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے کہنے کے لئے بہت کچھ بات میں نے عرص کیا میں یہ تقلیلیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو نصیت کہہ رہا ہوں حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں تو یہ آج کے دور میں یہ وقت اس بات کا ہم سے تقاضہ کر رہا ہے کہ اپنے بچوں پر ہم نظر رکھیں اپنے بچیوں پر ہم نظر رکھیں اپنے بچوں کو ہم نے اگر ٹیم ٹی موبائل دے دیا ہے تو ہمیں یہ بھی خبر رکھنا ہے کہ ہماری بچیوں کا کانٹیکٹ کس سے ہے رابطہ کس سے ہے کہیں ہمارے بچیاں اپنے اس موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہیں ہم نے اپنے بچیوں کو اگر اسکولوں میں کالیجز میں پڑھا رہے ہیں تو ہم اندھا اعتماد نہیں کریں اندھا اعتماد نہیں کریں جب حضرت مو علیہ السلام کا بیٹا بے دین ہو سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے بچے کس کے تھے اس لیے اللہ کے لیے بچوں کو اچھی صحبت اچھی تربیت دیں ماں باپ کو اس بات کا ذمہ داری بنتی ہے تو اللہ کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے ہم آنے والے چیلنجز کے لیے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ایک اچھا ماحول بنائیں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں نیچنی جم لوگ کے ساتھ اپنے گفت کو ختم کرتا ہوں کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہونی ہیں اللہ رب الحاضر کریم کو حاضر و ناظر جان کر توبہ و استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز باپ تھا اور وقت سے آنکھیں ملا غفلت کی چادر چھوڑ دے دوب سر پہ آ چکی ہے اب تو بستر چھوڑ دے و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سلام